سلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب ناظرین پروگرام کا آغاز کریں گے آج چودہ جون ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوند اتیا کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یعنی کہ ورلڈ تھلسیمیا ڈے آج منایا جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے کوٹ آف دا ڈے میں شامل کروں گی قرآن مجید کی سورا المائدہ بھی ہے جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو اس خاص دن کے موقع پر لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے اس ٹاپک پر لازمی بات کریں گے کہ آخر ہم کس طرح تھلسیمیا سے بچ سکتے ہیں اب کچھ بات ہو جائے بپر جوائی کی جو کہ سمندری طوفان اس وقت سائیکلون میں تبدیل ہو چکا ہے اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے میرے پیچھے جو آپ سیچویشن دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بپور جوائی کی سیچویشن ہے کرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پٹی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اس طرف کراچی ہے اس طرف بھارتی گجرات ہے اور یہ درمیان میں یہ سائیکلون موجود ہے کراچی سے تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر دور اس وقت یہ ہے اور جو شہر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں ان میں بدین ہے تھٹھا ہے سجاول ہے اس کے علاوہ کےٹی بندر ہے اور کل کا بتایا جا رہا ہے کہ کل یہ بھارتی گجرات اور اس ساحلی پٹی سے یہ ٹکرائے گا اور آج اور کل تیز بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ابھی یہ مناظرہ دیکھ رہے ہیں اس طرف خوزدار بھی ہے کمبر بھی ہے سکھر بھی ہے نواپشا بھی ہے خیرے سوالے سے ڈیٹیلز میں آپ سے میں بات کروں گی لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں بڑی خبر بپور جوائے سمندری توفان سے سائیکلون میں تبدیل اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا کراچی سمیت سندھ کے ساہلی علاقوں میں تیز ہوایں پروازوں کا شہدی البھی متاثر ساٹھ ہزار افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک کراچی کی ہمدانی سسٹرز نے ثابت کر دکھایا نیشنل گیمز میں دونوں بہنوں کے آگے کوئی ٹک نہ پایا ٹائیکوانڈو میں نام بنانے والی نقش اور فرسین ہمدانی کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے بول نیوز کے ریپورٹر دانش مراد کیلئے بڑا عزاز سیلاب کے دوران خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف اکبام متحدہ نے بہترین آٹھ رضاکاروں کی فہرست میں شامل کر لیا اور خون کا ایک اتیاہ کئی جانیں بچا سکتا ہے آج خون اتیاہ کرنے سے متعلق آگاہی کا دن ہے اور ٹیلیسیمیا سے متاثرہ بچے آپ کے اتیات کے منتظر ہیں یہ تو تمام بڑی خبریں جن پر آج میں بات کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینڈز پر بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی سائیکلون بپور جوئی یہ ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے سمندری توفان جس پر لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں مجھتی لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ سیچویشن جو ہے وہ آؤٹ اوف کنٹرول نہ ہو صورتحال بہتر رہے سمندری توفان کراچی سے تقریباً ساڑھے تین سو اور تھٹھا سے تین سو تیس کلومیٹر دوری پر موجود ہیں مگر تھٹھا کی ساحلی بستی میں توفان کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں شہر میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے انتظامیاں نے اطراف کے گاؤں خالی کرا لی ہیں محکمہ موسمیات نے جمعیرات سے ہفتے تک بارشوں کی پیش کوئی بھی کی ہے اور اس ٹرنڈ میں اب تک 38,000 افراد اپنے ٹویٹس کر چکے ہیں تو یہ جناب سیچویشن ہے کل کہا جا رہا ہے کہ آج رات کل یہ ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا اور بھارتی گجرات اور اس طرف کراچی موجود ہیں میں تھوڑا سا آپ کو اس میپ سے سمجھا بھی دیتی ہوں یہ آپ کو سائیکلون تو نظر آ رہا ہے اس سائیکلون کے اس طرف کراچی موجود ہیں ہیدر آباد، نواب شاہ، عمرکوٹ، بدین یعنی کہ یہ وہ شہر ہیں کراچی کے جو کہ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں کیٹی بندر، بدین، سجاول، ہیدر آباد، عمرکوٹ، نواب شاہ ان کے متاثر ہونے کا خدش ہے اور تھٹھا سے یہ 330 کلومیٹر دور ہے اور کراچی سے 20 کلومیٹر مزید یعنی کہ دوری یعنی کہ ساڑھے 300 کلومیٹر اور دوسری جانب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سائیکلون کے یعنی کہ رائٹ سائٹ پر بھارتی گجرات موجود ہیں یعنی کہ اس پٹی سے یہ ٹکرائے گا وہاں پر بھی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انتظامات کی ہیں ہمارے ہاں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں یہ جاننے کے لئے سالک ہمیں جوائن کر چکے سالک بتائیے گا جی بلکل تفان جو ہے سائیکلون اس وقت بہر عرب سے گزر رہا ہے اب جو تازہ اداد شمار ابھی جو محکمہ موسمیات نے جاری کی ہیں ان کے مطابق جو تفان جو ہے اب کراچی سے سوہ تین سو کلومیٹر کے فاصلے سے گزر رہا ہے جبکہ اس کی جو سمت ہے وہ شمال کی جانب ہے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ شام تک اس کا سمت جو ہے وہ مششق کی طرف مرجے جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سائلی پٹی ہیں جس میں کیٹی بندر ہے سجاول ہے بدین ہے اس کو وہ ایفیک کر سکتا ہے وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا گیا ہے وہاں سے جو ماہ گیروں کی بستی تھی وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن دوسری جانبی کراچی شہر میں آج جو سائیکلون کے اثرات وہ نظر آنا شروع ہیں کیونکہ آج شہر میں آج صبح سے ہی شہر میں بادل جو ہے بادلوں کی گھٹا چھا گئی تھی جو تیز ہواین چل لی تھی اس کے علاوہ سمندر بھی کافی بھپرا ہوا ہے ہائی ٹائٹز ہیں یہاں پر اب وہ پانی دیوار سے باہر آ رہا ہے بار بار اور اس کے علاوہ سمندر کی سطح ہے سالکہ آپ اگر ہمیں دکھا سکیں تھوڑا سا اپنے کیمرومن کو کہیے گا کہ وہ آگے کی طرف موف کرے گا اور تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ لہریں کتنی اونچی ہیں سمندر کتنا بھپرا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم اس طرف نہیں جانا جی بلکل ہم ہم کیمرے کیمرے سے جو باستہ پر رہے ہیں کیونکہ ہائی ٹائٹز کی وجہ سے پانی اس کا باہر نکر لہا ہے اگر میرے کیمرومن ہسنگی آپ کو دکھا سکیں کہ یہ سمندر کی جو لہریں ہیں وہ کافی انچائی پر اب آ گئی ہیں یہ دیوار سے دیوار کے قریب جو سنٹر جو ہے یا جو روڈ ہے اس کے بلکل سامنے کے بلکل برابر کی اس سطح تک پانی کی لہریں جو پہنچ چکی ہیں یہاں سے سامنے کریئر نظر آ رہی ہے ہائی ٹائٹز ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے اس کا گاہے پہ گاہے باہر نکر لہا ہے جس کی ندیجے پر جو ہے اب یہاں پر لوگوں کے آنے جانے پر بھی جو پابندی لگائی گئی تھی لیکن بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ شہری جو توفان دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں میرا آس پاس بھی شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود واضح ہے کہ گزشتہ شب بھی پولیس سے کاروائی کرتے ہوئے دفعہ ایک سے چواریس کی خلاف ورزی کرنے پر سترہ افراد کی خلاف مقدمات درش کر کے ان کو گرفتار تو کیا تھا لیکن کراچی کے شہری بات سننے میں نہیں آ رہے ہیں ماننے میں نہیں آ رہے ہیں حکام آتے ہیں پولیس حکام یہاں آتی ہیں ان کو بھگاتے ہیں یہاں سے لیکنے تھوڑی دیر میں لوگ پھر یہاں پر پہنچ جاتے ہیں دوسری جنب پر اگر شہر کی بات کی جائے تو یا ڈیفینس کی جو علاقے ہیں ڈیفینس کے فیس فور فیس فائف کے جو مکین ہیں مکین ہیں ان کو بھی گھر خالی کرنے کے حوالے سے ڈی ایچے کے اندازامیہ نے کہا ہے تاکہ بارش کے بعد اگر توفانی صورتحال ہو کیونکہ آپ کے علم ہوگا کہ ڈیفینس کی جو سڑکے ہیں وہ کنسٹرکشن کی کام کی وجہ سے ڈینج کی جو لائنیں ڈلوائی جا رہی تھی وہ خودی ہوئی ہے تو وہاں کے لوگوں کو ڈکالا جا رہا ہے وہاں سے سالک مجھے کی بتائے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے یہاں پر کیا کھڑا کیا گیا ہے لائف گارڈس کو بھی احتیاطن اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی ناکہ لگایا گیا ہے راستہ تو بند کیا گیا تھا پولیس اہلکار موجود ہیں جی پولیس اہلکار یہاں آتے ہیں گش کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں لیکن شہری منچلے جو ہیں وہ کہیں راستہ ڈھونڈتے ہوئے سائل تک پہنچ ہی گئے ہیں جو سی بیو کا جو مرکزی سائل تھا اس کو تو گشتہ تین لوگ سے بند کیا ہوا ہے لیکن دو دریا کی جو سائلی پٹی ہے وہ مکمل طور پر وہ اوپن ہے یہاں پر لوگ مختلف راستہ سے ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اگر مرے کیمرومنٹ دکھا سکے ہیں اگر رائٹ اینڈ پر بھی یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں لوگ بائیکوں پر آ رہے ہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے یہاں پر اور اس سے پہلے لئے ڈی اچھے کی انتظامی ہے کہ لوگ یہاں پر پہنچے تھے وہ بھی یہاں سے لوگوں کو بھگا رہے تھے لیکن ہوتا ہی ہے کہ پبلک سنتی نہیں ہے تھوڑی دیر پر لوگ پھر جمع ہو جاتے ہیں حکام یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو منع کیا ہے راستے بھی بند کی ہیں لیکن پبلک کہیں ہیں پبلک کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ پبلک خطرے سے کھیلا چاہتی ہے اور اس طرح کی مومنٹس کو بھی وہ ایڈونچر سمجھتے ہیں انجوئے کرنا چاہتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے کیونکہ انسانی جان بڑی قیمتی ہے اتیار کرنی چاہیے بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب اس سب سے بڑی کوریں باسٹھ فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے